پی آئی اے فوکر ٹوانٹی سیون جو کہ تربت ائرپورٹ سے چلا کوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ سے کراچی روانہ ہونے کو تیار کھڑا تھا روانگی سے قبل جہاز میں معمول کے مطابق اعلان کیا گیا خواتین و حضرات اپنے حفاظتی بند باندھ لیجئے ہم بہت جلد اپنے سفر کو روانہ ہونے والے ہیں اس چھوٹے سے ائرکرافٹ میں تین تیس مسافر اور عملے کے پانچ افراد تھے شام ساڑھے پانچ بجے جہاز اپنی منزل کراچی کے لیے آسمان کی جانے بلند ہوا اور اسے ساڑھے چھے بجے کراچی لینڈ کرنا تھا پرواز کے اڑنے کے بیس منٹ کے اندر ایک جوان اٹھا اور کوکپٹ کی جانے بڑھا ائر ہوسٹس خالدہ افریدی نے سامنے آتے ہوئے گزارش کی کہ سر آپ تشریف رکھیں کوکپٹ میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں وہ شخص انہیں دھکا دے کر ہٹاتے ہوئے پائلٹ تک پہنچ گیا پسٹل نکال کر پائلٹ عزیز خان کی گردن پر رکھتے ہوئے خبردار کیا کہ وہ اس کے حکم کا بابند ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں اسے خطرناک نتائج سے دوچار ہونا پڑے گا اسی لمحے اس دہشتگرد کے دو ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور پسٹل باقی بیٹھے مسافروں پر تان لیے ان میں سے ایک نے کچھ پیکٹ جسم کے ساتھ باندھ رکھے تھے جن کے اندر آدشگیر مواد تھا خوف و حراس کی فضا جہاز میں سرائیت کر چکی تھی دہشتگرد نے کیپٹن عزیز کو حکم دیا کہ یہ جہاز کراچی نہیں بلکہ انڈیا دلی ائر بورٹ جائے گا اس نے کیپٹن عزیز کو گالیاں دی اور انہیں گن پوائنٹ پر دھمکایا کیپٹن نے جہاز میں مسافروں کو آگاہ کیا کہ موزدس خواتین و حضرات ہمارا جہاز ہائی جیک ہو چکا ہے اور اب یہ انڈیا جائے گا دہشتگرد نے کیپٹن کو انڈیا ائر بیس رابطہ کرنے کے لیے اجازت مانگنے کو کہا کیپٹن عزیز نے ظاہری طور پر اجازت حاصل کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی جہاز کی سمت بھی بدل دی یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان ائر بیس ہیڈ کارٹر میں کھل بلی مچ گئی کیونکہ ریڈار جہاز کی سمت بدلنے کی نشاندہ ہی کر رہا تھا اور تمام سگنل ٹریس کر لیے گئے تھے پاکستان ائر فورس کے دو فائٹر جیٹس ایف سکسٹین اسی وقت فضا میں بلند ہوئے اور ان کا حدف تھا پی آئی اے فوکر کو کھلتا جو کسی بھی صورت پاک سرزمین سے باہر نہیں جا سکتا تھا دہشتگرد نے کیپٹن عزیز کو انڈیا ہیڈ کارٹر سے رابطہ کرنے کو کہا کیپٹن عزیز نے انتہائی شرافت سے بظاہر حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے ہی ائر بیس ہیڈ کارٹر کو ملاتے ہوئے ایک مخصوص کوڈ نمبر بھی ملایا جس کا مطلب تھا کہ جہاز ہائی جائک ہو چکا ہے کیپٹن صاحب نے پوچھا کہ یہ دلی ائرپورٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے انتہائی ہوشیاری کے ساتھ رابطہ منقطع کر دیا یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ دوسری چانب سے کال ڈراب کر دی گئی ہے اس اب سنتے ہی ائرپورٹ ہیڈ کارٹر میں عالی حکام کی ارجنٹ میٹنگ میں ایک ایکشن پلان بنایا گیا اس کے لیے پولیس فورس کے عالی تربیت یافتہ اور ذرار کمانڈو فورس سے ایک دستہ منگوالیا گیا پاک آرمی رینجر کا دستہ بھی ہائی الیٹ تھا اصل ڈراما تو ابھی شروع ہونا تھا کیپٹن عزیز اپنے سسٹم سے ملنے والے خاموش سگنل سے جان چکے تھے کہ وہ دو عدد فائٹر جیٹ کے گھیرے میں ہیں جن کا علم صرف انہی کو تھا اب انہوں نے دہشتگرد کے لیے بہانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس کافی اندھن نہیں ہے جو ہمیں دلی تک لے جا سکے اس لیے ہمیں قریبی کسی ائرپورٹ پر اتر کر اندھن اور خوراک لینی پڑے گی آئی جیکرز جنہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق بلوچستان سٹوڈنٹ فیڈریشن سے ہے وہ ہر سورج جہاز کو نیو دلی لے جانا چاہتے ہیں ان کے پاس نقشہ بھی تھا اور نقشہ دیکھ کر وہ آپس میں باتیں کرنے لگے اور وہ بار بار نقشہ میں بھوج ائرپورٹ کا ذکر کر رہے تھے ان کی باتیں سن کر کیپٹن نے کہا کہ انڈیا کا بھوج ائرپورٹ قریب پڑتا ہے وہاں تک جہاز کو لے جائے جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے انڈین ہیڈکوارٹر سے اجازت لینی پڑے گی اب اگلا مرحلہ بھوج ائرپورٹ رابطہ کر کے اترنے کی اجازت لینے کا تھا کیپٹن عزیز جانتے تھے کہ قریبی ائرپورٹ سندھ کا ہیدراباد ائرپورٹ ہی ہے انہوں نے وہاں رابطہ کرتے ہوئے یہ پوچھا کہ کیا یہ بھوج ائرپورٹ ہے کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں یہ پاکستانی حکام کو ان کا سیکرٹ سگنل تھا کہ دہشتگرد بھوج ائرپورٹ اترنا چاہتے ہیں جواب میں صاف ستری ہندی میں ایک تربیت یافتہ ائرپورٹ آفیسر نے کال ہینڈل کرنے شروع کی یہاں سے دہشتگردوں نے ان سے مذاکرات کرنے شروع کیے اور کہا کہ وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں یہاں تین تیس مسافر ہیں پانچ عملے کے لوگ ہیں اور وہ حکومت پاکستان کے انڈیا کے مقابلے میں نیوکلئر تجربے کے خلاف ہیں اور اس ہائی جائک سے وہ پاکستانی حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ تجربے نہ کرے اس کے ساتھ ہی انہوں نے چے ہند کے نعرے لگائے اور کہا کہ وہ انڈیا کی مدد کریں گے اور پاکستان کا یہ جہاز انڈیا لے کر داخل ہونا چاہتے ہیں انہیں بھوج ائرپورٹ پر اترنے کی اجازت دی جائے جہاں جہاز کو اندھن اور مسافروں کو خراک اور پانی ملے انتہائی ہوشیاری سے آفیسر نے ٹھیک ہندی زبان میں بولتے ہوئے دہشتگردوں کو تاثر دیا کہ وہ انڈیا سے بول رہا ہے ساتھ ہی انہوں نے ان کی شناخت کے بارے میں بھی پوچھا کہ وہ کون ہیں اور ان پر اعتبار کیوں کیا جا سکتا ہے نتیجے میں دہشتگردوں نے اپنا نام اور رہائشی علاقوں کے بارے میں بتایا کہ وہ بلوچستان سٹوڈنٹ فیڈریشن سے تعلق رکھتے ہیں سیکیورٹی افسران نے کچھ ہی لمحوں میں ان کا ڈیٹا حاصل کر لیا کچھ دگو دو کے بعد انہیں بتایا گیا کہ پردان منتری سے بات کرنے کے بعد ان کی ڈیمانڈ کو منظور کر لیا گیا ہے وہ بھوچ ایڈ پورٹ پر اتر سکتے ہیں خوشی سے دہشتگردوں نے جے ہند اور جے ماتا کی جے کے نعرے لگائے جبکہ دوسری جانب ہیڈ کورٹر سے بھی جے ہند کے نعرے لگائے گئے کیپٹن عزیز کو اپنے افسران کی جانب سے اس سارے ڈرامے اور جالی نعروں کا علم تھا لیکن وہ بلکل خاموشی سے بیٹھے رہے اس دوران ہنگامی طور پر ہیدرباد ائرپورٹ سے پائلٹس کو کال کر کے تمام جہاز ائرپورٹ سے ہٹانے کا حکم دیا گیا شکار کے لیے جال تیار کیا جا رہا تھا پولیس فورس نے ائر بیس کی جانب جانے والے تمام راستے بند کر دئیے کمانڈوز اور رینجرز مستعید کھڑے تھے افسران کی نگاہیں سکرین پر تھی اب جہاز نے ٹائم پاس کرنا تھا اس لیے کہ وہ پہلے ہی ہیدرباد کی حدود میں تھا کیپٹن عزیز کمال ہوشیاری اور ذہانت سے جہاز مزید بلندی پر لے گئے اور وہاں ایک ہی زون میں گھوماتے رہے اور ظاہر یہ کرتے رہے کہ وہ انڈیا جا رہے ہیں جبکہ ایف سکسٹین کے فائٹر جیٹ ان کے اردگرد ہی تھے فائٹر جیٹ ان کو مانیٹر کر رہے تھے جن کا کیپٹن عزیز کو بہت خوبی علم تھا رات کے اس وقت ہیدرباد ائرپورٹ پر تمام لائٹس بند کر دی گئیں ساتھ میں سارے شہر کی بجلی بھی بند کر دی گئی تاکہ دہشتگرد رات کے اندھیرے میں علاقہ نہ پہچان سکیں ائرپورٹ بیس سے پاک سرزمین کا حلالی پر سے متار کر انڈیا کا پرچم لہرہ دیا گیا ہیڈکورٹر سے ہدایات ہندی میں دی جانے لگیں اور پھر کیپٹن عزیز جہاز کو لے کر ریڈار سگنل کو فالو کرتے ہوئے جالی بھوج ائرپورٹ کو لینڈ کرنے والے تھے سارا ائرپورٹ خالی تھا وہاں دہشتگردوں نے انڈیا کا پرچم لہراتے دیکھا تو جے ہند کنارے ایک بار پھر بلند کیے ساتھ میں کیپٹن عزیز کو گالیاں بھی دیں تمام کمانڈوز زرار فورس کے جوان اور آرمی رینجرز گھات لگائے جہاز کے اترنے کا انتظار کر رہے تھے جہاز اترتے ہی پولیس فورس اور رینجرز نے گھپ اندھیرے میں گاڑیاں جہاز کے آگے کھڑی کر دیں کہ وہ ٹیک آف نہ کر سکے پھر وہاں کے عملے کے روپ میں تین اہلکار باتچیت کے بہانے سے جہاز میں بغیر ہتھیار کے داخل ہوئے وہ پولیس فورس کے تربیت یافتہ خطرناک کمانڈوز تھے جنہوں نے رزاکارانہ طور پر جہاز کے اندر بغیر ہتھیاروں کے داخل ہونے کے لیے خود کو والنٹیئر کیا تھا انہوں نے انڈین فورس کی وردی میں ٹھیٹ ہندی لہجے میں دہشتگردوں سے بات چیت کرنا شروع کی گویا یہ انڈیا ہی تھا اور وہ بھوج ائرپورٹ پر کھڑے تھے دہشتگرد ایندھن اور خوراک چاہتے تھے لیکن بات چیت تب ہی چھوٹی جا رہی تھی تینوں اہلکاروں کا حدف تھا کہ وہ جہاز کے اندر کی صورتحال کا جائزہ لے لیں خاص طور پر وہ شخص جس نے جسم پر پیکٹ باندے رکھا تھا وہ ان کے ہتھیاروں کو بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ ایکشن کی صورت میں جہاز میں موجود خواتین اور بچوں کو کس طرح محفوظ رکھا جا سکتا ہے ایک اہلکار نے دہشتگردوں کو قائل کیا کہ آپ پہلے سے ہی انڈیا میں ہیں اس لیے عورتوں بچوں کو یہیں اتار کر آپ دلی چلے جاؤ رات گیارہ بجے جہاز سے عورتیں اور بچے اترنا شروع ہوئے ان مسافروں کے جہاز سے اترنے کی دیر تھی کہ جہاز کے چاروں طرف اندھیرے میں خاموشی سے رنگتے ہوئے کمانڈوز ایک ہی حلے میں تیزی کے ساتھ پہلے اور دوسرے دروازے سے اللہ اکبر کی چنگار کے ساتھ دہشتگردوں پر حملہ آور ہوئے اللہ اکبر کے نعرے نے دہشتگردوں کو حیرت زدہ کر دیا کہ یہ انڈیا میں اللہ اکبر کا نعرہ کیسے بلند ہوا بدحواسی میں ایک دہشتگرد نے فائر کیا جو زائع گیا ریکارڈ کے مطابق دو منٹ کے اندر تینوں دہشتگردوں کو قابو کر کے باندھیا گیا تھا وہ حیران اور پریشان تھے کہ یہ بھوج ائرپورٹ پر اللہ اکبر والے کہاں سے آ گئے چیف کمانڈو نے آگے بڑھ کر زمین پر بندے ہوئے دہشتگردوں کی طرف چھکتے ہوئے ان کی ہر زدہ آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا ویلکم ڈو پاکستان کیپٹن عزیز بڑے ہی سکون سے بیٹھے ساری صورتحال خاموشی سے دیکھ رہے تھے پھر وہ بڑے آرام سے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے دہشتگردوں کے قریب سے مسکراتے ہوئے جہاز سے اتر گئے اس سارے ڈرامے کے ہیرو کیپٹن عزیز کو اعزازی میڈل دیے گئے اس لیے کہ انہوں نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا تھا درست کوڑ بولا خود ہی جہاز کو بلندی پر لے گئے اور ایندن نہ ہونے کا بہانہ بھی انہوں نے خود ہی بنایا تھا اس مشن میں حصہ لینے والے پولیس فورس، آرمی افسران، کمانڈوز اور پولیس فورس کے سروراہان کو بھی اعزازات سے نوازا گیا سترہ سال بعد دو ہزار پندرہ میں تینوں دہشتگردوں کو اٹھائیس مئی کو سزائے موت دے دی گئی کیپٹن عزیز کی زہانت اکلمندی اور ہوشمندی نے پاکستان کو کسی عظیم نقصان سے بچا لیا صحافیوں کے سوالوں کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ اگر یہ دشمن سمجھتے ہیں کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں تو سن لیں کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا اور شہادت تو مسلمان کے لیے انعام ہے پاکستان کے دشمنوں کو یہ خبر ہو جانی چاہیے کہ جس وطن کے بیٹے اتنے دلیر اور جانسار ہوں اس سرزمین کو کوئی شکست نہیں دے سکتا ہماری اس چینل انفو رائیڈر کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر دیں اگر سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں